بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ جینگو انچینڈ تہانی کی شروعات میں کچھ پہاڑ دکھائے جاتے ہیں جہاں پر ایک آدمی اپنے ساتھ کچھ گلاموں کو لے کر جا رہا ہے ان سبی کے پیر زنجیروں سے بندے ہوتے ہیں یہ وقت ہوتا ہے سن 1858 کا یہ وہ وقت تھا جب گلاموں کو رکھنے کا چلن تھا ان کے اوپر اتیچار کیے جاتے تھے یہ سبی گلام بہت بری طرح سے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی انہیں روکا نہیں جاتا چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے اور تب ہی ان گلاموں کو جو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے کوئی گھوڑا گاڑی میں آ رہا ہے وہ زور سے چلا کر کہتا ہے وہیں پر رک جاؤ نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں میں یہاں پر گلاموں کے سودا گھر سے ملنے کے لیے ہوں اور اگر تم وہی ہو تو ہم ڈیل کر سکتے ہیں وہ اس انجان آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیسی ڈیل وہ بتاتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا گلام ہے جو پلانٹیشن سے ہے تب ہی گلاموں میں سے ایک گلام بولتا ہے کہ ہاں میں پلانٹیشن سے ہوں یہ سننے کے بعد وہ گھوڑا گاڑی والا آدمی اس گلام کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا نام جینگو ہے اس گھوڑے گاڑی والے کا نام ڈاکٹر کنگ ہوتا ہے ڈاکٹر کنگ جینگو سے تین بھائیوں کے بارے میں پوچھتا ہے جن کے بارے میں جینگو ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے ڈاکٹر کنگ کو یقین ہو جاتا ہے جس آدمی کی جس گلام کی تراش میں وہ یہاں پر آیا ہے وہ یہی ہے جس کا نام جینگو ہے وہ جینگو سے پوچھتا ہے کہ تم پلانٹیشن جانا چاہو گی جینگو کہتا ہے کہ ہاں دراصل پلانٹیشن میں جینگو کی پتنی کو گلام بنا کر رکھا گیا ہے اور وہ اپنی پتنی کو کسی بھی قیمت پر وہاں سے آزاد کروانا چاہتا ہے اب یہاں پر جو ان سبی گلاموں کو لے جا رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کنگ کی طرف گن تان دیتا ہے اور اسے گلاموں سے بات کرنے سے منع کرتا ہے ڈاکٹر کنگ کو گصہ آتا ہے اور وہ اس آدمی کو گولی مار کر مار دیتا ہے یہاں پر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے جسے وہ گولی مار کر زخمی کر دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کنگ اس آدمی کے زخمی بھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جینگو کو خرید لیتا ہے یہاں پر جتنے بھی قلام ہیں وہ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں کیونکہ یہ آدمی بھی کچھ ہی دیر میں مرنے والا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کنگ جینگو کو لے کر شہر آ جاتا ہے جہاں پر وہ جینگو کو کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تم آزادی سے اپنی سانس لے سکتی ہو جینگو آزادی سے شہر میں گھومتا ہے اسے دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہوتے ہیں کیونکہ جینگو ایک بہت پرانا سلیو ہوتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کنگ اسے لے کر ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر وہ جینگو کو کہتے ہیں کہ تم ابھی بھی پوری طرح سے آزاد نہیں ہو اور اگر تمہیں آزاد ہونا ہے تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں ایک باؤنٹی ہنٹر ہوں اور میں انہی تینوں بھائیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جن کے بارے میں میں نے تم سے رات میں پوچھا تھا یہاں باہر شیریف آ جاتے ہیں اور وہ زور سے چلا کر بولتے ہیں کہ تم جینگو کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے وہ ایک گلام ہے اور رات کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں شیریف کو پتا ہوتا ہے اسی لئے وہ ڈاکٹر کو ارسٹ کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے ڈاکٹر باہر سے باہر آتا ہے اور شیریف کو گولی مار کر جینگو کو یہاں سے لے کر نکل جاتا ہے راستے میں وہ جینگو سے اس کی پتنی کے بارے میں پوچھتا ہے میں تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لیکن میری پتنی کو پکڑ لیا گیا اور اسے پلانٹیشن پہنچا دیا گیا ڈاکٹر ان تین بھائیوں کے شکار پر نکل جاتا ہے جنہیں جینگو پہچانتا ہے یہ جانتے ہیں کہ انہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا اسی لئے ڈاکٹر گولاموں کا خریدار بنتا ہے اور جینگو کو اپنا سرونٹ بنا لیتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد ڈاکٹر اندر چلا جاتا ہے اور جینگو باہر ہی کھڑا رہتا ہے تب ہی جینگو ان تین بھائیوں میں سے دو بھائیوں کو دیکھ لیتا ہے جنہیں دیکھتے ہی وہ گولی مار دیتا ہے اب ڈاکٹر بھی باہر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جینگو نے دو بھائیوں کو مار دیا تب ہی انہیں تیسرا بھائی دیکھتا ہے جسے ڈاکٹر خود مار دیتا ہے گولی کے آواز سن کر اس جگہ کا جو اونر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کی طرف گن تان دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا ڈاکٹر اسے ان تینوں بھائیوں کے خلاف وارنٹ دکھاتا ہے جس کے مطابق وہ ان تینوں کو مار سکتا تھا وارنٹ دیکھنے کے بعد وہ آدمی انہیں کچھ نہیں کہہ پاتا اور اس کے دل میں ان دونوں کے لئے بہت گصہ ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں نے اس کے تین خاص آدمیوں کو مارا تھا اسی لئے وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو کسی بھی قیمت پر شہر سے بھار مت نکلنے دینا ڈاکٹر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں نہیں بیٹھتا اور جب اس امیر آدمی کے سبھی لوگ گھوڑا گاڑی کو گھیر لیتے ہیں تب ہی ڈاکٹر اس گھوڑا گاڑی کو بلاس کر دیتا ہے جس سے اس امیر آدمی کے کئی لوگ مارے جاتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر جینگو سے پوچھتا ہے کیا تم ایسا کر سکتے ہو یہ سنتی جینگو ڈاکٹر کے ہاتھ سے گن لے لیتا ہے اور اس امیر آدمی کو گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو بہت اچھا لگتا ہے جینگو سے کہتا ہے کہ تم ایک بہت اچھے فائٹر ہو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو ایک بار میرا کام پورا ختم ہو جائے اس کے بعد میں تمہاری پتنی کو چھڑانے میں تمہاری مدد کروں گا جینگو اس ڈیل کے لیے ہاں کر دیتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی پتنی کو چھڑانا چاہتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں مل کر کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں دراصل ڈاکٹر جو کہ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے وہ انہی لوگوں کا شکار کرتا ہے جن کے اوپر سرکار نے زندہ یا مردہ پکڑنے پر انعام رکھا ہے ڈاکٹر انہیں مار کر پیسے کماتا ہے اب ایک دن جب یہ اپنے اگلے شکار پر جاتے ہیں تو جینگو دیکھتا ہے کہ کھیت میں ایک آدمی اور اس کا چھوٹا بیٹا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر جینگو سے کہتا ہے کہ اس آدمی کو مارنا ہے جینگو کہتا ہے کہ ہم اسے نہیں مار سکتے کیونکہ اس کا بیٹا بہت چھوٹا ہے ڈاکٹر اسے اس آدمی کا وارن دکھاتا ہے اور جینگو سے کہتا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ اس آدمی کا بیٹا چھوٹا ہے تم یہ سوچو کہ اس آدمی نے کتنے معصوم لوگوں کو مارا ہوگا یہ سننے کے بعد جینگو نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کو مار دیتا ہے اب ڈاکٹر جینگو کی وجہ سے بہت پیسہ کما چکا ہے اور وہ اب جینگو کی پتنی کو چھڑانا چاہتا ہے جو پلانٹیشن میں ہے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ پلانٹیشن کا جو اونر ہے جس کا نام کیلون ہے وہ امیر ہونے کے ساتھ بہت پاور فل بھی ہے لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ وہ کالے گلاموں کی فائٹ کرواتا ہے جو کی اس کا شوق ہے ڈاکٹر جینگو سے کہتا ہے کہ میں کیلون سے ملنے کے بعد اسے کہوں گا کہ میں بھی گلاموں کی فائٹ کرواتا ہوں اور تمہیں میں اپنا فائٹر بنا کر انٹریڈیوز کروں گا اس کے بعد ہی دونوں کی دونوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کیلون گلاموں کی فائٹ کروارا ہوتا ہے ڈاکٹر کیلون سے ملتا اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے بھی فائٹ کا شوق ہے اور میں تمہارا سب سے سٹرانگ سب سے بہترین گلام فائٹر خریدنا چاہتا ہوں کیلون اس سے پوچھتا ہے کہ تم میرا فائٹر کتنے میں خریدنا چاہتے ہو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بارہ ہزار ڈالرز میں سن اٹھارہ سو اٹھاون میں بارہ ہزار ڈالرز ایک بہت بڑی قیمت ہے اسی لئے کیلون یہ رقم سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اگلے دن ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر پلانٹیشن کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں پر جینگو کی پتنی گلام ہے جب یہ پلانٹیشن میں پہنچتے ہیں تو دکھایا جاتا ہے کہ کیلون کا ایک گلام بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کیلون اس کے پیچھے کتے چھوڑ دیتا ہے جو اسے بہت بری طرح زخمی کر دیتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیلون ایک اتیچاری ہے اس کے بعد کیلون ان دونوں کو اپنے آلی شان گھر میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ ان دونوں کو اپنی بہن سے اور اپنے خاص سرونٹ سے جو کی ایک بلیک آدمی ہے ان سے ملواتا ہے ڈاکٹر کیلون سے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں ساتھ ہی مجھے ایک لڑکی کی بھی ضرورت ہے اور وہ جینگو کی پتنی کا نام لیتا ہے کیلون اس کی بات مان جاتا ہے اور اس لڑکی کو بلانے کے لئے بیستا ہے یہاں پر دکھائے جاتا ہے کہ جینگو کی پتنی کو سٹیل کے ایک باکس کے اندر بند کیا ہوتا ہے جس سے اس کی توجہ جل رہی ہوتی ہے دراصل اس نے بھاگنے کی کوشش کی گئی تھی اسی لئے اسے یہ سزا دی گئی تھی اس کے بعد جینگو کی پتنی کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ڈاکٹر اس سے جرمن میں بات کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے جرمن آتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اور تمہارا پتی جینگو یہاں پر تمہیں چھڑانے کے لئے آئے ہیں اس کے بعد وہ جینگو کو بلاتا ہے جینگو کو دیکھ کر وہ اتنی زیادہ خوش اور بھاوک ہو جاتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب رات کوئی سب کے سب کھانے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پر جینگو کی پتنی جینگو کو ڈاکٹر اور سمی باقی لوگوں کو کھانا سرو کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس گھر میں سروینٹ ہے جینگو اور جینگو کی پتنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سبی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پر یہاں پر کیلون کا ایک خاص نوکر ہوتا ہے جو کی بلیک آدمی ہے اسے شک ہو جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ساتھ ہی ڈاکٹر اور جینگو اسی کے لئے یہاں پر آئے ہیں کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر کیلون سے کہتا ہے کہ اب ہم ٹیل کی بات کرتے ہیں میں بارہ ہزار میں تمہارے سب سے سٹرانگ فائٹر کو خریدوں گا ساتھ ہی مجھے یہ لڑکی بھی چاہیے جسے تم نے میرے روم میں بھیجاتا یعنی کہ جینگو کی پتنی کو کیونکہ اسے جرمن آتی ہے اور میں انگلش میں اچھا نہیں ہوں اسی لئے میری بات آرام سے سمجھ سکتی ہے کیلون کو اس بات پر کوئی بھی آپتی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو پر تب ہی اس کا وہ بلیک نوکر جسے جینگو پر اور اس کی پتنی پر شک ہوتا ہے وہ کیلون کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یہاں پر یہ کسی فائٹر کیلئے نہیں آئے بلکہ آپ کی سرونٹ کیلئے آئے ہیں جسے شاید یہ پہلے سے جانتے ہیں فائٹر تو صرف ایک بہانہ ہے کیلون کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہم اسی کے بدلے ان سے بارہ ہزار ڈالرز لیں گے وہ باہر جاتا ہے اور جینگو کی پتنی کے سر پر ہیمر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے مار دوں گا جینگو اور ڈاکٹر دونوں سے روکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں اسی کے بدلے مجھے بارہ ہزار ڈالرز دینے ہوں گی ڈاکٹر اس کی بات مان جاتا ہے اس کے بعد یہ اسے بارہ ہزار ڈالرز دے کر جینگو کی پتنی کو آزاد کروا کر اس کے آزادی کی پیپرز پر سائن کروا لیتے ہیں جانے سے پہلے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم ایک جالم انسان ہو اور کیلون اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے ہاتھ نہیں ملا گی اگر تم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا تو ہماری ڈیل نہیں ہوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں تم سے ہاتھ نہیں ملاوں گا دراصل یہ دونوں ایگو میں ہوتے ہیں کیلون اپنے آدمی اسے کہتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے ہاتھ ملائی بھی نہ گیا تو اس کا مطلب ہماری ڈیل نہیں ہوئی تم اسے مار دینا ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے ہاتھ ملاوں گا اور جیسے وہ کیلون کے پاس ہاتھ ملانے کے لئے آتا ہے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے جس سے وہ کیلون کو گولی مار دیتا ہے کیلون کی مرتی ہو جاتی ہے گلون کے سرونٹ کو اس کی موت سے بہت دکھ ہوتا ہے وہ اسے پکڑ کر رونا شروع کر دیتا ہے اسے اتنا گصہ آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو گولی مار دیتا ہے یہاں پر ڈاکٹر کی بھی مرتی ہو جاتی ہے ان دونوں کے ایگو کی وجہ سے ایک کام جو آسانی سے ہو سکتا تھا اس کام کے چلتے ہیں ان دونوں کی موت ہو گئی اب ڈاکٹر کی موت سے جینگو کو گصہ آتا ہے اس کے پاس جو گن ہوتی ہے وہ اس سے ان سبھی آدمیوں کو جو یہاں پر ہوتے ہیں ان کو شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے پر جلدی اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے ساتھی یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جینگو کی پتنی کو پھکڑ لیتے ہیں اسی لئے اسے سرینڈر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جینگو کو بہت بری طرح سے مارا جاتا ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک مائننگ کمپنی میں ہوتا ہے دراصل ان لوگوں نے جینگو کو یہاں پر بیج دیا ہے اور اس طرح سے جینگو ایک بار پھر سے اپنی پتنی سے دور ہو جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو جینگو بتاتا ہے کہ وہ کوئی گلام نہیں ہے بلکہ وہ ایک آزاد انسان ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے گلامی کا کوئی کام آتا ہے بلکہ وہ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے وہ یہاں پر ان تین لوگوں کو ایک آدمی کے وانٹڈ کا ایڈ دکھاتا ہے جسے مارنے پر سات ہزار ڈالرز کا انعام ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ ہم سب مل کر اسے ماریں گے اور پیسہ پارٹ لیں گے یہ تینوں کی تینوں اس کی بات مان جاتے ہیں ساتھی وہ جینگو کو اپنے ہتھیار بھی دیتے ہیں جیسے جینگو کو ہتھیار ملتے ہیں وہ ان تینوں کو مار دیتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے یہاں سے سیدھا اپلانٹیشن میں جاتا ہے جہاں پر وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو مارتا ہے جنہوں نے گلاموں کے اوپر ڈاکس کو چھوڑا تھا اس کے بعد وہ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کی پتنی ہوتی ہے اس کی پتنی جینگو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اب جینگو وہاں پر جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کنگ کی ڈیڈ باڈی ہے جینگو وہاں سے ان پیپرز کو لیتا ہے جن پیپرز میں کیلون نے اس کی پتنی کی آزادی کے لیے سائن کیے تھی سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی گلام ہوتے ہیں ان سب کو کہتا ہے کہ آج سے تم سب کے سب آزاد ہو یہاں پر کیلون کا وہ خاص گلام بھی ہوتا ہے جس نے کیلون کو یہ کہا تھا کہ جینگو اور اس کی پتنی اور ڈاکٹری تینوں کی تینوں ملے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر کسی فائٹر کے لیے نہیں بلکہ جینگو کی پتنی کے لیے آئے ہیں جینگو اس گلام کی دونوں پیروں پر گولی مارتا ہے تاکہ وہ چل نہ پائے اس کے بعد وہ اپنی پتنی کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اس پورے گھر کو ایکسپلوسیب سے بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے اندر اس گلام کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جینگو گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی پتنی کے ساتھ جنگل کے راستے نکل پڑتا ہے دراصل اب وہ اپنے گھر جا رہے ہیں یہ دونوں کی دونوں آزاد ہیں اور ایک اچھی زندگی جی سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2012 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.4 اس فلم کا بجٹ تھا 100 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 425.4 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی